پاک فوج کا وہ کمانڈو جسے اس صدی کا بہترین کمانڈو کہا جاتا ہے پریگیڈیر تارک محمود شہید اس نے غزب کی نگاہ بائی تھی جس کی جانب دیکھتا کیا مچال جو متنے مقابل زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ پاتا سوفیاء کرام کے شہر ملتان میں آٹھ اکتوبر انیس سوڑتیس کو پیدا ہونے والا یہ سپاہی ایک داستان شجاعت کا ایک عمر گردار تھا وہ پیدائشی فوجی تھا لاہور سے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پشاور میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے چلا گیا مگر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جو اس کے اندر حلچل پیدا کرتی رہی وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر یہ کیا ہے وہ راتوں کو سوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتا اسے یوں لگتا کہ اسے کوئی آواز دے کر بلا رہا ہے آخر ایک صبح وہ اٹھا قانون کی تعلیم کو خیر بات کہا اور فوج میں اپلائے کر دیا وہ جان گیا کہ دھرتی ماہ کی بکار پر لبائے کہنے کا وقت آ چکا ہے 1963 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے ایک بہترین افسر بن کر پاس آؤٹ ہوا نام تو اس کا تارک محمود تھا مگر دنیا میں ٹی ایم ٹائگر اور مین آف سٹیل کے نام سے مشہور ہوا فوج نے اسے کمانڈو تربیت دی اور تربیت مکمل کر کے وہ ایس ایس جی کمانڈوز کی پہلی بیٹیلین میں شامل ہوا 1965 میں اسے امریکہ میں ہونے والے ایک ایڈوانس سپیشل کورس کے لیے منتخب کیا گیا مگر اس وقت 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی ٹی ایم ٹائگر اپنے کمانڈر کے سامنے پیش ہوا اور احترام کے ساتھ امریکہ جانے سے انکار کر دیا اس نے کمانڈر سے کہا کہ وہ وعدہ نبھانے کا وقت جو یہ خاکی وردی پہننے سے پہلے اس نے اپنے وطن سے کیا تھا وہ آ چکا ہے کمانڈر اپنی کرسی سے اٹھا ٹائگر کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اور اس کے کاندھے پر تھپکی دے کر وکٹری کا نشان بنایا ٹائگر کے چہرے پر مسکراہت بھیل گئی یہ وہ مسکراہت تھی جو شکار کرنے سے پہلے ٹائگر کے چہرے پر آتی ہے 1965 کی جنگ میں اس نے داستان شجاعت رقم کی وہ اس بے جگری اور حکمت عملی سے لڑا کہ دشمن تنگ رہ گیا 1965 کی جنگ میں بے مثال بہادری پر ستارہ جررت سے نوازا گیا 1970 میں اسے میجر کے رینک پر ترقی دی گئی 1971 کی جنگ میں اس نے دوبارہ شجاعت کے جوہر دکھائے جہاں دشمن فوج کو لاشوں کے ڈھیر ملتے وہ سمجھ جاتے کہ یہاں ٹائگر کا گزر ہوا ہے ٹائگر دشمن کی انٹیلیجنس کی نظر میں آ چکا تھا مگر کسی کی مجال نہ تھی کہ ٹائگر کے نزدیک آنے کی حمد کرتا 1971 کی جنگ کے بعد فوج نے اسے ستارہ بسالت سے نوازا 1974 میں ٹائگر کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دی گئی اس دوران بھی دھرتی ماں کی آواز اسے بلاتی رہی وہ اب بھی راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا وہ شیر کی طرح دشمن پر چھپڑتا تھا مگر وہ آواز اسے بلاتی رہی وہ مزید بے جگری سے لڑتا فوج نے اس کی خدمات دیکھتے ہوئے 1977 میں اسے ستارہ بسالت سے نوازا 1982 میں برگیڈر کے عہدے پر ترقی کے بعد اسے ایس ایس جی کمانڈوز کا کمانڈنٹ تائینات کیا گیا یہی وہ وقت تھا جب پاکستان اور بھارت کے ماں بین سیاچن کا تنازع زور پکڑ چکا تھا پاک فوج نے سیاچن گلیشیر واپس حاصل کرنے کے لیے ٹائگر کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹائگر نے اپنی ٹیم کے ساتھ پرف پوش پہاڑوں میں دنیا کے بلند ترین محاذ سیاچن پر بھارت کی فوج کو بتا دیا کہ شیر جب برف پوش پہاڑوں میں جھپٹتے تو شکار کیے بغیر واپس نہیں جاتے بھارتی فوج سیاچن سے بھاگ کھڑی ہوئی اور 1984 میں ٹائگر ان برف پوش پہاڑوں پر سب سے لالی پرچم لہرا چکا تھا اور فضاء اللہ اکبر کے ناروں سے گونجھٹی تھی پانچ ستمبر 1986 کو کراچی ائرپورٹ پر ایک مسافر بردار امریکی تیارہ ہائی جیک کر لیا گیا تین سو ساٹھ افراد کی جان خطرے میں تھی ہائی جیک تیارے کا چھڑوانا بریگیڈیر تارک محمود کی ٹیم کو سامتیا گیا ٹائگر نے اپنی ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹیم سے ان پر حلہ بول دیا ہائی جیکر نے ایس ایس جی کمانڈوز پر فائر کھول دی مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے مدد مقابل کون ہے تھوڑی ہی دیر میں سب ہائی جیکر گرفتار ہو کر ٹائگر کے قدموں میں تھے یہ پہلا موقع تھا جب پاکستانی قوم کو بریگیڈیر ٹائگر کے بارے میں پتا چلا بریگیڈیر ٹیم کو پاکستان ہی کا نہیں اس صدی کا بہترین کمانڈو کہا جاتا ہے بھارت کے خفیہ ادارے اس حد تک خوفزدہ تھے کہ بھارتی وزیر آزم راجیو گاندی کو ہر ہفتے بریگیڈیر ٹائگر کے بارے میں ریپورٹ دی جاتی اور بھارت ٹائگر کے لگائے گئے زخموں کا بدلہ لینے کی تلاش میں تھے اس معاملے پر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی بھی بے خبر نہ تھی انہوں نے ریپورٹ دی کہ بھارت بریگیڈیر ٹائگر کو قتل کرنے کے طرپے ہے جس کے بعد ٹائگر کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ان تمام معاملات پر وہ صرف مسکرائے کرتا تھا بریگیڈیر ٹی ایم نے بے شمار آپریشنز میں حصہ لیا جس میں اس نے بے مثال شجاعت اور بہادری کی داستانیں رقم کی یہ 29 مئی 1989 کا دن تھا گجرہ والا کے نزدیک راہولی میں آرمی ایوییشن کی پاسنگ آؤٹ تھی بریگیڈیر ٹائگر ایس ایس جی کمانڈوز کی پیرا ٹروپنگ ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے آج اس آواز کے گونج ٹائگر کو اپنے کانوں میں بہت صاف سنائی دے رہی تھی فوج کا ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر بریگیڈیر ٹائگر اور ٹیم کو لے کر فری فال کے لیے ہوا میں بلند ہو چکا تھا جیسے ہی ہیلیکاپٹر مقررہ بلندی تک پہنچا بریگیڈیر ٹائگر جست لگانے کے لیے اٹھے ٹیم کی طرف وکٹری کا نشان بنایا اور ہیلیکاپٹر سے گود گئے ایک دم ہی وہ آواز بہت قریب اور صاف ہو گئی یہ ایک ماں کی آواز تھی دھرتی ماں کی آواز جو اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی ٹائگر اس آواز کی مٹھاس میں کھو چکا تھا اس نے بلندی تک آنے پر اپنا پیرشوٹ کھولا مگر دھیان اس آواز کی طرف تھا پیرشوٹ نہ کھلا جو جو ٹائگر زمین کے قریب ہو رہا تھا آواز بھی قریب سے آتی محسوس ہو رہی تھی اس آواز میں وہی تڑپ تھی جو ایک ماں کی آواز میں ایک بیٹے کے لیے ہوتے ہیں انہوں نے ریزرف پیرشوٹ کھولنے کی کوشش کی لیکن انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اب اللہ کی امانت واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے سو اس جرری نے خود کو خدا کے سپرد کر دیا اور دھرتی کا بیٹا دھرتی کی آغوش میں سما گیا اگلا دن پاکستانی قوم کے لیے سوک کا دن تھا اخباروں میں خبر آئی تھی کہ پاکستانی کمانڈو بریگیٹیر تارک محمود ٹائگر فری فال کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیرشوٹ نہ کھلنے پر شہادت پا گئے پاک فوج کے ایس ایس جی کمانڈوز کو سخت ٹریننگ کرائی جاتی ہے اور انہیں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کیلئے مکمل طور پر تیاری کروائی جاتی ہے وہ سامپ اور مینڈک بھی کھا جاتے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چرارٹ میں موجود ایس ایس جی کے ٹریننگ سینٹر میں موجود کچن کے مینیو میں بھی روست مینڈک کی ٹانگیں اور سامپ وغیرہ کا ذکر موجود ہے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے متعلقہ ایس ایس جی حکام نے بتایا کہ کچھ مینڈک زہریلے ہوتے ہیں لیکن کچھ نہیں ٹریننگ میں سب کچھ کھلایا جاتا ہے تاکہ کسی بھی مشکل صورتحال سے جوان نمٹ سکیں اور انہیں پتا ہو کہ زندہ رہنے کے لیے ایسی چیزیں بھی کھا سکتے ہیں ابھی مینڈک دستیاب نہیں لیکن سامپ موجود ہے اور وہ بھی وائپر جو زہریلہ ہوتا ہے یہ سب سے بری چیز ہے جو کھانے کو مل سکتی ہے اور جوان یہ بھی کھا لیتے ہیں کچن ماسٹر نے بتایا کہ سامپ کا ذائقہ بلکل مچھلی کی طرح ہوتا ہے کچن ماسٹر نے سامپ پکڑا اور اس کا سر کاٹ کر الگ کر دیا سر الگ کرنے کے بعد کھال کو ہاتھوں سے ہی کھینچ کر اتار دیا اور پھر کچھ دم کا حصہ کاٹنے کے بعد ہلتا جلتا درمیان کا سامپ سیخوں پہ چڑھا دیا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اگر کٹنے کو اور کچھ نہ ملے تو مو سے نہیں کٹتے بلکہ دو نوکیلے پتھروں کو استعمال کرتے ہیں خنجر یا چھوری کے بغیر ہی کام چلاتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں پتھر عام پائے جاتے ہیں یہ لوگ بھی اپنی پوری زندگی عرض وطن پر قربان کر دیتے ہیں آرمی کی سپیشل سروسز گروپ کی تشکیل انیس سو پینسٹ کی جنگ میں اس گروپ کے کمانڈوز نے بھارتی پنجاب میں موجود اہم بھارتی ایر بیس کو تباہ کیا انیس سو ستاسی میں اس گروپ نے سیاچن کی چار برف پوش چوٹیوں پر انڈیا کا کیا گیا قبضہ چھڑوایا اور وہاں موجود تمام بھارتی فوجی مارے گئے اس کے علاوہ دہشتگردوں کے کئی حساس مقامات پر کھئے گئے حملے ناکام بنا ڈالے سب سے اہم واقعہ اے پی ایس پر دہشتگردوں کے حملے کے دوران پیش آیا اس وقت ایس ایس جی کی الزرار کمپنی نے انتہائی تربیت یافتہ دہشتگردوں کو ٹھکانے لگایا الزرار کمپنی کو ایس ایس جی کی سب سے بہترین کمپنی مانا جاتا ہے ایس ایس جی کو نیوٹرل ماہرین دنیا کی چھٹی طاقتور ترین کمانڈو فورس کردانتے ہیں جبکہ اس حوالے سے انڈیا ٹاپ ٹین میں بھی کہیں نظر نہیں آتی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملت رہیں اور ساتھ ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں مزید ویڈیوز جلدی لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ